سبحان اللہ باواد بلند کیا جو سبحان اللہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لخب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدارِ رسول ہر ایک کا حصہ نہیں دیدارِ رسول بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے میں ایک مرتبہ پھر جو حضرات دور دور کھڑے ہوئے ہیں یا پھر میری آواز کو سن رہے ہیں میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جل سے جل اس جلسہ گامہ تشریف لاکر اپنی عقیدت و محبت و غلامی کا ثبوت دے کل ہن مرکزی منجلی سے اہل سنت والجماعت کے دیرے تمام گیارہ روزہ جلسہ فیدان سیدنا غص آدم دسگیر رضا اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یہاں پر چوتہ جلسہ مسجد بانو کے سامنے منقض ہے اس جلسے کی صدارت آفتہ بے خطاوت حضرت العلامان مولانا سید سدات علی صرحت قادری صاحب قبلہ صدر کل ہن مرکزی منجلی سے اہل سنت والجماعت فرمارے آئیے گزارش کرتا ہوں قطیب اہل سنت حضرت مولانا سگد عبدالواس نقشبندی چسیق قادری صاحب سے ملدہ میں سن کے وائے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منوں اور مجلہ فرمائے حد کا استقبال نعرہ تکبیر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حسین نعرہ غوث نعرہ خواجہ نعرہ خواجہ نعرہ حسین نعرہ حسین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى عالی الطیبین الطاہرین وعصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم على ان اولیاء اللہ لا خوفن عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہم علانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن وعلا ذلك لمن الشاہدین وشاکرین منع علینا ربنا اذ بعث محمد منع علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہو بی عیدی ہی ایدنا بی احمدہ ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجدہ صلو علیہ دائی من صلو علیہ سرمدہ نتخت و تاج نسیمو گہر کی بات کرو نتخت و تاج نسیمو گہر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو خبلہ اہلِ صفا حضرتِ غوصف سخلائن دستگیرِ حمجہ حضرتِ غوصف سخلائن مرددل گشتم و نامتو محید دین است مردرا زندہ نماء حضرتِ غوصف سخلائن اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں صدرِ جلسہ آفتابِ خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج خادری صاحب قبلہ مدددل العالی صدرِ قلحن مرکزی مجلی سے اہلِ سنت و جماعت و مولانا محمد باخر علی صدیقی صاحب و معزز بزرگ و دوستو پیارے بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا خبل اس کے کہ اس کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں سمیل کر کے آقا نامدار مدنی تاشدار فخرِ موجودات عرب کے سورج عجم کے چاند مجھے تخلیق کائنات سید الانبیاء والمرسلین رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مخدسہ میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کا دو دپاک نظام پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد ابارک وسلم صلو علی دائیمن صلو علی سربدا الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اہل سنت و جماعت پیدا فرمایا سرکار دعالم صلو اللہ olی وآلہ کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا اور کرم پر کرم بالاِ کرم یہ کہ رسول بھی عطا فرمایا تو رسول آزم اور امام بھی عطا فرمایا تو امام آزم اور پیر بھی عطا فرمایا تو غوصل آزم اور خاجہ بھی عطا فرمایا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انام والوں میں پیدا فرمایا ناجی فرقہ اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا محسوس سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی کلام پانک میں واضح فرما رہا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ اِنَّا بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں کو لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون نہ کوئی قوف ہوتا ہے نہ حضن ملاق اللہ رب العالمین ہو کر خالقِ کل ہو کر کے مالکِ کل ہو کر کے اپنے ولی کی تعریف فرما رہا ہے اور آج بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں اپنے ولی کی تعریف فرما رہا ہے اور تعریف کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دو مرتبہ متنبہ فرما رہا ہے آگاہ فرما رہا ہے کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بندوں کو جھجوڑنا ہے متنبہ کرنا ہے آگاہ کرنا ہے تو یا تو اللہ فرمایا یا تو لیکن اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی تعریف کرنے سے پہلے دو دو مرتبہ متنبہ فرما رہا ہے آلاہ خبردار ہو جاؤ اِنَّا بے شک اس کے باوجود بھی شک ہو رہا ہے تو مذہب سامعین اکرام جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خبردار ہو جاتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ شک نہیں کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ سے سچی محبت رکھتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں اسی لئے کلہنگ مرکزی مجلس اہل سنت پجمات مختلف شہر کے مقامات پر پیزانِ غوث العاظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے مناخت کر رہے ہیں اس لئے کہ آج بڑے بڑی باتیں کی جا رہی ہے کہیں تو اسلاح معاشرہ کی کہیں تو نماز کے لئے بھولایا جا رہا ہے کہیں تو خران کی دعوت دی جا رہی ہے کہیں تو سنتوں کی دعوت دی جا رہی ہے لیکن محضرت سامین اکرام دیکھ رہے ہیں کہ ہر مقام پر جہاں پر ہر گلی گلی کوچے کوچے میں گیاروی شریف ہوا کرتی تھی آج گنے چنے رہے ہیں اس لئے کہ ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں ایمان کیا چیز ہے عقیدہ کیا چیز ہے اس کو نہیں معلوم بھٹکتے جا رہے ہیں گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اگر کوئی آکے کہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں کرنا خوران میں بھٹک جائے ہیں سعودی جا کر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ شیخہ ایسا کرتے بیسا نہیں کرتے ہیں یہ حرام ہے وہ حرام چھوڑ دیئے ہیں پیسہ کمانے جا رہے ہیں ایمان کو گوا کر آ رہے ہیں تو محسوس سامین اکرام اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرخے کا دوسرے جتنے بھی گمراہ فرخے ہیں ہر عدمی اپنے اخیدے میں مضبوط ہے رافضی ہے مضبوط ہے مہدبی ہے مضبوط ہے خارجی ہے مضبوط ہے جماعت اسلامی ہے مضبوط ہے تبلیغی ہے مضبوط ہے سب ہر فرخہ اپنے اخیدے میں مضبوط ہے لیکن پل پلے ہیں تو سنی ہیں جدر بولے ادھر چلے جا رہے ہیں جدر بولے کیا وہ تو نہیں دیکھنے جا رہے ہیں دیکھنے جا کر ایمان کھوکے آ رہے ہیں تو محسوس سامین اکرام پہلے اقائد اہل سنت و جماعت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں یہ یقین کامل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو سرابہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہوتے ہیں چلتا پھرتا قرآن ہوتے ہیں بولتا ہوا قرآن ہوتے ہیں یہ اور بات ہے کہ جوہلا پڑے نہیں یاکا نابدو وہاں کا نستئین دو ہی پڑے یاکا نابدو و یاکا نستئین اس کے علاوہ ان کو قرآن معلوم ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات ہو کر کے مالک کل ہو کر کے اپنے ولی کی تاریف فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے اللہ انہ اولیاء اللہ خبردار ہو جاؤ بے شک اولیاء اللہ ولی کی جماحہ اولیاء محسوس صحابہین اکرام ولی کو آج کہا جا رہا ہے ہم مانتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں حقیقت تو یہ ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوتے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو بااختیار ہوتے ہیں مدد کرنے والے ہوتے ہیں صاحبِ عطا ہوتے ہیں مشکل کشا ہوتے ہیں اس کو ولی کہتے ہیں اسی لئے ہم مانتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں یہ اہلِ سنت پہ جماعت کا خیدہ ہے اور آج ہی سے نہیں سرکار سے صحابہ نے مانگا صحابہ سے تابعین نے مانگا تابعین سے تب تابعین نے مانگا تب تابعین سے اولیاء اللہ نے مانگا اولیاء اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں محضرت سامین اکرام ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرتِ ربیہ بن قعب صلی اللہ علیہ وسلم پانی وضو کے لئے پیش کرتے ہیں سرکار خوش ہو کر فرماتے ہیں سل یا ربیہ اے ربیہ کیا چاہتے ہو مانگا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں درہا سمجھے کی ضرورت ہے جو رات دن سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ سے راست قیض حاصل فرمانے والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسعالکا مرافقتکا فی الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگتا ہوں اللہ سے نبر اسعالکا میں آپ سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں مرافقتکا فی الجنہ جنت میں آپ کی رفاقت آپ کے قرب مانگتا دو چیزیں مانگ رہے ہیں ایک تو جنت دوسرے یہ کہ جنت میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مانگ رہے ہیں جنت تو اللہ دینے والا ہے صحابیہ رسول کا ایمان دیکھئے سرکار سے مانگ رہے ہیں اور ان کو معلوم تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خالقِ کل نے مالکِ کل بنا دیا خالقِ کل نے مالکِ کل بنا دیا یہ صحابہ کو معلوم ہے اس لئے صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار سے مانگا بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے بے شک اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں سرکار فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی تشریح میں حضرت عبدالحق محدث دہلویر رحمت العالی نے بہت تفصیل بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ اللہ جو جو دیتا ہے سرکار وہ وہ تقسیم کرتے ہیں نہ اللہ کی دین میں قید نہ سرکار کی تقسیم میں قید اسی لئے صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار سے مانگا اور ایسی چیز مانگا جو دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا سوائے سرکار کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو با اختیار سمجھتے تھے صحابہ آج کل یہ دو ڈان کے جانور نکل گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مبارکہ ہے جو نورِ الٰہی ہے اور بشر بھی ہیں تو افضل البشر ہیں ان کے مثل کوئی ہوا ہے نہ ہوگا من رانی کہاں لن ترانی کہاں جس کا سایاں نہ ہو اس کا سانی کہاں محضرت سامین اکرام حضرت ربیہ بن قعب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت مانگتا ہوں دوسرا یہ کہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں آپ کا قرب مانگتا ہوں آپ کے قریب رہو یہ مانگتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آو غیرہ ذالکہ اور کہ چاہتے ہو مانگو تو محضرت سامین اکرام ایک حدیث پاک ایمان والوں کے لئے بہت کافی ہے ایک ہزارہ احادیث اگر بیان کیے جائے بد اقیدوں میں گمراہوں میں تو وہ اس کو ماننے والے نہیں اس لئے ابو جہل بہت سارے موجزات دیکھا لیکن ایمان نہیں لیا دوسرے صحابہ ایسے ہیں چہرے انور دیکھتے ہی ایمان لیا موجزہ بھی نہیں ایمان والوں کے معاملے الگ ہوتے ہیں یہاں جتنے جمع ہیں سب سرکارے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاق ہیں اولیاء کاملین کے چہنے والے ہیں یہاں پر سب یقین والے ہیں محبت والے ہیں ایک حدیث پاک بہت کافی ہے تو موجز سامین اکرام سرکارے غص پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا جلسہ ہے اور اللہ کے ولی کسے کہتے ہیں ولی کا معنی کیا ہے اگر اس کو سمجھ جائے تو یقینا کوئی گمرا نہیں ہوگا سرکارے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنا بڑا اتنی بڑی بدبختی کی بات کہہ رہے ہیں تو اولیاء اللہ کو کہاں مانتے ہیں محبت سامین اکرام نبی تک پہنچنے کے لیے ولی کا وسیلہ ضروری ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے نبی کا وسیلہ ضروری ہے ہم وسیلے والے ہیں ہم مانتے ہیں ہر مانتے بھی ہیں اور مانگتے بھی ہیں اسی لیے محبت سامین اکرام ولی جو ہوتا ہے با اختیار ہوتا ہے ایک معمولی حکومت کی طرف سے آنے والا پولیس والا آتا ہے تو بہت سارے اختیارات لے کر آتا ہے لاتھی بھی لاتا بندوق بھی لاتا اگر کوئی مانتے آ جائے تو انکانٹر کر سکتے ایک معمولی حکومت کی طرف سے آنے والا اتنا با اختیار اور خالق کل کی طرف سے آنے والا اللہ کا ولی مجبور یہ ناسمجی کی بات ہے محبت سامین اکرام اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ولی کی تعریف فرما رہا ہے میرے ولی ایسے ہیں جو نہ ان کو حضن ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے حضن و ملال گزروی ہوئی باتوں کا کوئی ملال بھی نہیں ہے آنے والی کوئی باتوں کی پریشانی بھی نہیں ہے ہر حال میں اتمنان و سکون والے ہیں تو وہ اولیاء اللہ ہے جو ان سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی سکون والا ہو جاتا ہے محبت سامین اکرام حقیقت تو یہ ہے اللہ کے ولی سرکارے غوث السقلائد محبوب سبحانی خطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقاد جیلانی میرا مہیدین رضی اللہ تعالی عنہ سید الاولیاء ہیں اولیاء کے سردار ہیں وہ ایسے کہ محبت سامین اکرام کہ ان کی ہر عدا کرامت ان کی بلادت کرامت ان کا بچپنا کرامت ان کی جوانی کرامت ان کا بڑھاپا کرامت ان کی ہر عدا کرامت صرف اخیدت اور محبت کی نظر سے پڑھیں تو سمجھ میں آئے گا آج محبت سامین اکرام اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے انبیاء و مرسلین کا سلسلہ منخطے ہو چکا ہے ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین ہیں خاتم النبیین ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اب کون اس کام کو لے کے چلے گے ہدایت کی طرف کون بلائیں گے تبلیغ کون کریں گے وہ ان کے جانشین ہیں تو اولیاء کاملین ہیں یہ سلسلہ نبوت کا سلسلہ قتم ہوا تو ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا وحی کا سلسلہ قتم ہوا تو الہام کا سلسلہ شروع ہو گیا موجزات کا سلسلہ قتم ہوا تو کرامتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا سرکارے غوث السخلائن محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالخادر جیلانی میرا مہیدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا مرید مشرق میں ہے اور میں مغرب میں ہوں وہ مجھے مدد کے لئے پکارتا ہے تو میں اس کی بھی مدد کرتا ہوں اس کی ستر پوشی کرتا ہوں تو محبوب سامین اکرام اتنا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتیلی میرا آئی کا دانہ اتنا ہی نہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا جھنڈا جھاڑوں پر پہاڑوں پر اور موسم بھی آتا ہے تو میری اجازت لے کر آتا ہے چاند بھی نکلتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے سورج بھی آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے آپ کے الہابانہ ارشادات ہیں خدواتِ غوصیہ اٹھا کر کے پڑے تو معلوم ہوگا آج جو اللہ اللہ کہہ کر اولیاء اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں چاہ رہے ہیں لوگ محسوس سامین کرام ان سے بچنے کی ضرورت ہے کیوں کہ اللہ کے ولی کا قرب اللہ کا قرب ہے اللہ کے ولی سے محبت اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے اعلان جنگ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیثِ پاک کے الفاظ ہے بخاری شریف کی حدیثِ پاک ہے جس نے میرے ولی سے بغض رکھا اداوت رکھا یا تکلیف دیا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں محسوس لڑنے تیار ہو جائے تو محسوس سامین اکرام یہ توحید کے پرستار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اپنے آپ کو بباہید کہہ رہے ہیں اور اولیاء اللہ کے خلاف بکواز کر رہے ہیں تو واضح ہو گیا کہ جو اللہ کے ولی کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں اداوت رکھتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہیں تو محسوس سامین اکرام ایک طرف محبت اور ایک طرف اللہ سے اعلان جنگ ہو سکتا ہے یا تو محبت ہونا چاہیے یا تو دشمنی اللہ سے سچی محبت ہے تو ان پر لازم ہے کہ اللہ کے محبوبین سے بھی محبت رکھے اولیاء اللہ سے محبت رکھے اس بات کو سمجھے کیونکہ اللہ کے ولی کا وہ مخام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے یہ تو سید الاولیاء ہے امام الاولیاء ہے سلطان الاولیاء ہے محبوب سبحانی سے جو محبت رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اسی لئے محبت سامین اکرام حقیقت یہ ہے کہ ہم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں ہم نام لینے کے خابل نہیں ہیں بڑے بڑے غوث ابدال اغواث خطب خلندر جو جو ہے سبوں نے آپ سے مدد مانگی ہے سید الاولیاء سے مدد مانگی ہے اور تمام سلاسل کو آپ سے فہض بھی ملا ہے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ہر ادا کرامت ہے آپ سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس ایک یہود عیسائی آیا پادری آکے سوال کرنے لگا اور جتنے اولیاء اللہ ہے یہ نوزباللہ جاہل نہیں تھے یہ آج کل کے جہولہ نکل گئے الٹھی سیدھی باتیں کر رہے ہیں وقت کے اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا ان کے برابری کا کوئی عالم نہیں تھا اتنے بڑے محدث اتنے بڑے فخی اتنے بڑے مفسر تھے کہ آپ فرماتے ہیں درست العلمہ حتی صرف خدبن سرکارِ غوثِ پاک رضو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قرآن و حدیث کا درست دیتا رہا یہاں تک کہ خدبیت کے مقام پر پہنچ گیا تو مزید سامعین اکرام ایک عیسائی پادری محدثین کے پاس علم حدیث درست حدیث کے لئے جاتا تھا حدیث پڑھتا تھا اس کے بعد اس نے اس بات کو غور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور سرکار نے فرمایا العلماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیائی کے مماثل ہیں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پاک کو پکڑ لیا اور سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خول سچا ہے کہ نہیں بتائی آپ نے فرمایا بے شک میرے آخا سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے تو وہ اس نے کہنے لگا کیا اگر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خول سچا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے آپ بھی مردے کو زندہ کر کے بتائیں آپ اس نے چیلنج کر دیا سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل کون سا خبرستان چلنا چاہتا ہے کئی ہزار سال پرانا خدیمِ ایک عیسائیوں کا خبرستان تھا وہ وہاں لے جاتا ہے وہ پادری بھی کوئی معمولی نہیں تھا ایک لاکھ سے زیادہ اس کے فالورز تھے چاہنے والے اتباع کرنے والے تھے محسوس سامین اکرام کئی ہزار سال پرانا خبرستان تھا وہاں لے جاتا ہے تو سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ابھی خبریں سب برابر ہو گئی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے فرمایا کہ یہ ایک گانے والے کی خبر ہے اگر تُو چاہتا ہے تو میں اسے اٹھا دوں اوپر سے صاف ہو گیا اندر کیا کیا ہے سرکارِ غوثِ پاک سب دیکھ رہے کیونکہ اللہ کے ولی جو دیکھتے ہیں تو ایسے ہی نہیں ولی کے آنکھ ہوتی ہے لیکن بسارت اللہ کی ہوتی ہے تو مسجد سامین اکرام آپ فرماتے ہیں یہ گانے والے کی اگر خبر ہے تو اگر چاہتا ہے تو گاتے اٹھا دوں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دست اخبرت پر ایمان لانے والے کی خبر ہے اگر تُو چاہتا ہے تو اسے اٹھا دوں تو پادری کہتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دست اخبرت پر ایمان لائے اس کی خبر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اسے اٹھا دیں آپ فرماتے ہیں اٹھ اللہ کے حکم سے مردہ نہیں اٹھتا آپ نے فرمایا اٹھ اللہ کے حکم سے نہیں اٹھتا آپ کے قلب پر الہام ہوتا ہے عبدالخادیر زبان تمہاری ہے کلام میرا ہے کہو اٹھ میرے حکم سے آپ فرماتے ہیں اٹھ میرے حکم سے جیسے ہی فرماتے ہیں خبر سے مردہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کیا خیامت برپا ہو گئی کیا خیامت برپا ہو گئی کیا خیامت برپا ہو گئی آپ نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ ایک عیسائی پادری سوال کر رہا تھا اس لئے تجھے اٹھایا گیا ہے تو قبر سے اٹھنے والا مردہ یہ کہتا ہے گواہی دیتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست حق پر حق پر ایمان لایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر زمہ کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے ان کے رسول بھی سچے ہیں ان کا دین بھی سچا ہے ان کا مذہب بھی سچا ہے اور یہ بھی ان کے سچے امتی ہے تو محضرت سامعین اکرام گواہی دینے کے بعد آپ پھر خبر میں اس کو لٹا دیتے ہیں اور یہ کرامت کو دیکھ کر ایک دو نہیں ستر ہزار عیسائی ایک ہی وقت میں ایمان لا تھے یس اولیاء اللہ کی تبلیغ کا تفائل ہے کہ آج مسلمان نظر آ رہے ہیں سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کرامت کو دیکھ کر ستر ہزار عیسائی ایمان لائے اور اسی میں سے کون ہے مالو حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدیں محترم پورے خاندان والے ایمان لائے عیسائی تھے وہ بھی بہت جنگجو تھے سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس لے کر آتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ دس سال کی کچھ عمر تھی حضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والدیں محترم لاکر کہتے ہیں میرے بچے کے لئے دعا فرمائیے تو سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وقت کا بہت بڑا مجاہد ہوگا تو ایسے مجاہدِ عظم ہوئے کہ دوسری مرتبہ پاتے ہیں بیت المخدس بیت المخدس کو فتاح کرنے والے ہو گئے تو محسوس سامعین اکرام حقیقت یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ اولیاء اللہ کے پیزان کا اثر ہے سرکارِ غوثِ پاک کی فیضان کا اثر ہے سرکارِ غریب نواز کے فیضان کا اثر ہے جو ہندوستان میں ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں محسوس سامعین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اہلِ سنت و جماعت پر خائم و دائم فرمائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ